ہے نا اب میں ناکس آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ ڈیلی ورکنگ کیا کریں بروڈکاس اور اپنے پینڈنگ میمبر ضرور چھیڑا کریں دیکھیں نیو جو بندہ آ گیا ابھی میرے پاس نا کافی زیادہ گروپس ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بھی ٹکٹو کے اوپر بھی کوئی پوسٹ نہیں کی ٹکٹو کے اوپر مجھے تقریباً چھے ساتھا دن ہو گیا میں نے کوئی پوسٹ نہیں کی کیوں جو میں نے پہلے کی پوسٹنگ کی گئی ہے جو دو تین ویڈیو جو میری وائرل پہ گئی ہیں آپ لوگوں کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ ایک سے دو دین ویڈیو جو کہ وائرل پہ گئی ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ کافی زیادہ لوگ ہیں نا یہ آ رہے ہیں مجھ سے کونٹیکٹ لینے کے لیے کتنے زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ جب مجھ سے لیٹیل لے رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے کوئی تین دن پہلے آیا کوئی ایک دن پہلے کوئی دو دن پہلے کتنے زیادہ آپ کے پاس قیود ہے یہ پروفائل پہ چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دو ہماری جو ویڈیوز ہیں ہماری جو ٹرینڈنگ پہ گئی ہیں ہماری وائرل پہ گئی ہیں اس کو محصول سے دس ہزار سے زیادہ جو ان کو نا پروپر یہاں پر ویوز وغیرہ آیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ انہی 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 ویڈیو سے مجھے نا اچھا رسپونس آ رہا ہے مطلب ابھی تک سٹل میرے پاس نا لوگ آ رہے ہیں اب میں ابھی اور پوسٹنگ ابھی اسی لیے نہیں کر رہا یار میں اور کرلوں گا میں نے ٹیم کو بھی دیکھنا میں کیسے دیکھوں ابھی تو مجھ سے یہ ڈیل نہیں ہو رہی اسی وجہ سے یقین مانے آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ سر نمان کے لیے کام کرنا بہت زرہ آسان ہے آپ لوگ سمجھو کہ سر نمان کے لیے کام کرنا بہت زرہ آسان ہے مجھے ابھی بھی جوائننگ کی پیمنٹ آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جوائننگ کی پیمنٹ مجھے ابھی بھی آئی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے مجھے پیمنٹ لیکن وہ پرسن کی جوائننگ یہ بھی ہوئی کیوں کیونکہ میں خود بھی نہیں ہوں اس کو میں نے کہہ دیا رکھو میں تمہیں کرواتا ہوں لیکن مجھے اپنی ٹیم کی زیادہ فکر ہو رہی ہے میں ان کی جوائننگیں بھی کروا پا رہا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی ٹیم کو ساتھ ساتھ ایک ایک چیز اپنی ذمہتہ ہی دباتے رہیں گے نا آج کا کام آج کرتے جاؤ گی نا پھر کام آسان ہو جائے گا ایک سال آپ گورنمنٹ کالیج سکولز میں وغیرہ پڑھا کرتے تھے تو آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے اپنے پورے ویک کا جو آپ کا ہومورک ہوتا تھا وہ آپ سیچرڈے کو کمپلیٹ کیا کرتے ہیں ایسا ہوتا تھا حضر آپ مجھے جلدی سے بتائیں کمنٹ سیکشن میں آگے کیا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا حضر جلدی سے بتائیں ایک لی ذرا یا جلدی سے آپ لوگ بتائیں کیا ایسا کبھی ہوتا تھا میں اگر سے نیو ویڈیو بنا کے دوں گی آپ کو اٹینشن نور ٹی پی لگوا گئے اچھا جی وہ جس کو بتا رہی ہیں سمیمبر کو بتا رہی ہیں اچھا جی آپ اپنی ویک میں کرتے ہو نا آپ ویک میں کرتے ہو اور آپ کو پتا تھا کہ وہ سارے کا سارا کام آپ ویک میں کرتے پھر آپ کہتے ہے رات ساری سوکے سوکے گزار نہیں تھی لیکن میں سویا ہی نہیں میں سوکے گزار نہیں تھی میں نے سویا ہی نہیں تو آپ وہ کہتے ہو کہ بھئی میں سویا ہی نہیں ہو تو آپ کہتے ہو انسان آپ کی اپنی ہیلتھ بھی خراب کر لیتا ہے لیکن اگر وہ ہی کام آپ روزانہ کا روزانہ کر لو تو آپ کو سافتے کی رات کو کیوں جاغنا پڑے Näتو سی بات ہے جب صال ساتر کرتے روگے تو کام تو بہت اچھے ڈائیے میں آپ کا ہو جائے گا آہ بہت اچھے وے میں اپنا کام کر پاؤ گیا ایسے ہوتا ہے نا تو اسی لیے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جو ہے نا کام کو سمجھا کریں اور اپنا روز کا روز کام اسی ٹائم پر کیا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کو اچھا ریزلٹ بھی آئے گا اور آپ کو اچھا ریسپونس بھی آئے گا ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ ہو جائے گی سیکنڈ چیز کیا ہوگی کہ آپ کے پینڈنگ میمبر جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور جب آپ ڈیلی اپنی ٹیم کو ٹائم دو گے نا ڈیلی اپنے میمبر کو ٹائم دے دو گے تو آپ کا میمبر ایک میمبر نہیں رہے گا وہ آپ کا میمبر ایک لیڈر بن جائے گا لیڈر جب بن جائے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا فور اگزمپل آپ کے دس ڈیریکٹ ہیں آپ میری دس کے دس ڈیریکٹ کو ایک طرح کی کونسلنگ دیتے ہو پانچ بندے اس میں سے لیڈر بن جاتے تو مجھے بتا ہے فائدہ کس کا ہے میرا کی آپ کا آپ مجھے بتاؤ کس کا فائدہ ہے میرا آپ کا فائدہ ہوگا کیا آپ کا فائدہ ہوگا لیڈر آپ کے تیار ہو رہے ہیں لیڈر آپ کے بن رہے ہیں تو فائدہ کس کا ہوگا بناٹ researchers آپ کا ہوگا نا آپ لوگ کا فائدہ ہو جائے گا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کیا آپ اپنی کامیابی رہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بھئی کامیابی ایسے نہیں مل جاتی دنیا کی جتنے بھی لوگ آج کامیاب ہوئے ہیں نا ان لوگوں نے کام کی ہے ان لوگوں نے کام کی ہے ان لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے نا وہ لوگوں کام کر کے کیوں دکھایا ہے میں ایک مجورٹی میں چیز دیکھتا ہوں کافی زیادہ کچھ لوگ پتا ہی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر اب تو میں ایک لیڈر بن گیا ہوں اب وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کرنا نہ چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا مطلب کیا میں آپ کو جو ریالٹی بتاتا ہوں وہ گروپس میں آنا چھوڑ دیتے ہیں وہ ٹریننگز میں آنا چھوڑ دیتے ہیں ٹریننگز میں کمنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں گروپس میں پوسٹنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں گروپ میں کمنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے میمبرز کو ڈیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں بھئی میں لیڈر بن گیا ہوں بھئی میں لیڈر بن گیا ہوں میں ایک بہتری لیڈر بن گیا ہوں بھئی میں اپنے ٹیم کا جو میں کروں گا نا بس وہ میں میری ٹیم والا کوئی بندہ نہیں ہے وہ بندے اس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ آپ کا کمفٹیبل زون ہے یہ آپ کا کمفٹیبل زون ہے جب آپ اس چیز میں آ رہے تو آپ اپنے ساتھ نائنصافی کر رہے ہو یہ میری بات یاد رکھی گا جب اگر آپ میں سے کسی بندے کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے تو آپ اس چیز کو یقین کرو کہ آپ اپنے ساتھ نائنصافی کر رہے ہو اور جو انسان اپنے ساتھ نائنصافی کرتا ہے وہ دنیا کا میں کہتا ہوں برا تین برا ترین انسان ہوتا ہے یا ایک انسان اپنا فائدہ نہیں سوچ سکتا وہ دوسرے کا کیا فائدہ سوچے گا سوچے گا بلکل بھی نہیں سوچے گا ٹھیک ہے نا تو اس طرح بہت سے ریڈر آپ کبھی ابھی اپنی آپ کو یہ نہ سمجھے میں بھئی فلاں ہو گیا ہوں میں فلاں ہو گیا نو آپ کو میں کچھ بھی نہیں ہوں میں ابھی بھی زیرو ہوں آپ ہنڈر پرسن ہو کے بھی خود کو سمجھو میں زیرو ہوں میں ابھی بھی لرننگ پروسس میں ہوں یقین مانے آپ کی سکسس ایسے بنے گی آپ ایسے کامیاب ہوگے جیسے آپ لوگ کو بتا کہ جیسے انسان کی قسمت جاگتی ہے نا وہ بنا بندہ کبھی غریب ہوا کرتا تھا اس کی لوٹری نکل آئی ہے اس کی قسمت جاگ گئی ہے آج وہ بڑا میر ترین ہو گیا ایسے آپ کی قسمت بنے گی جب آپ نے آپ کو زیرو سمجھو گے جب زیرو سمجھو گے ہمیشہ لرننگ لوگے زیرو سمجھو گے ہمیشہ لرننگ لوگے ہمیشہ لرننگ کرتے لوگے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہ کرو اور کچھ لوگ پتا کیا ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے سمجھ لگ جاتے ہیں بھئی میں تو بڑا بہترین لیڈر بن گیا ہوں بھئی مجھے تو سارا کچھ کام آ گیا ہے بھئی اب تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا سکون سے سارے کام کرنے لگ جاؤں گا اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی ٹریننگ کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی موٹیویشن کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی گائیڈ لائن کی نو آپ کس دنیا میں پھر رہے ہو بھئی آپ کو یہ کام نہیں کرنا آپ کو پرو فوکس دینا ہے آپ اپنے آپ کو ہنڈر پرسن ہو کے بھی ہنڈر پرسن نہ سمجھو آپ پھر بھی سمجھو کہ میں ہنڈر پرسن نہیں ہوں میں ابھی بھی نائنٹی پرسنٹ ہوں ٹین پرسنٹ مجھے اور سیکھنے ہے تو جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنائیں گے آپ ہر چیز میں ایکٹیو ہوگے اور جب آپ ہر چیز میں آپ ایکٹیو نظر آوگے جیسے کہ ہمارے سیشن میں یہاں مس فاطمہ نظر آتی ہیں مس حافظہ مس روز مس سائرہ مس نبرا مس شما جو ہیں مس دیلی نظر آتی ہیں مس انسا مس وردہ اس سارے کے سارے محسوس صاحب گروپ میں نظر آتی ہیں سیشن میں نظر آتی ہیں اب آپ ہماری ٹیم کے سارے بندے لوگ کو جانتے ہیں ٹھیک ہے نا سارے کے سارے بندے ان لوگ کو جانتے ہیں کہ بھئی ٹیم ڈائیمنڈ میں فلا بندہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ اس ٹیم ڈائیمنڈ کو اور سب ٹائنگ آپ کسی ویرہ سے غائب ہوتے ہو مطلب آپ کسی پرسنٹ چیزوں میں آتے ہو تو لوگ آپ کی کمی فیل کریں گے لوگ آپ کو مس کریں گے یار وہ فلا بندہ نظر نہیں آرہا وہ فلا بندہ نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ نے اپنی پرومیننٹ ایک آپ نے اپنی پہچان بنائی ہوتی ہے تو جب آپ اپنی ایک پہچان بنا لوگے جب لوگ دیکھیں گے نا یار وہ بندہ نظر نہیں آرہا اور دل سے آواز آئے گی کہ میں اس بندے کو مس کر رہا ہوں اور جب دل سے آپ کو جب آ جاؤ گے تو ان بندے کو خوشی ہو جائے گی اور جب آپ کسی بندے کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتے ہونا یقین لگتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان کو خوش کرتے ہیں کسی بھی وضع سے اس کے موہ کے اوپر اس کے چہرے کے اوپر مسکراہت لاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نکی آپ لوگ کو پتا ہے نا اور آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ اس سیشن میں آتے ہو کام سیکھنے کے لیے آتے ہو اسی لئے کہتا ہوں کام کو سیکھا کریں میں ابھی تک یقین مانے میں ابھی تک سیکھتا ہوں میں ابھی تک سیکھتا ہوں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں فورسیج کے سوالے سے مجھ سے آپ کچھ بھی پوچھ لو میں آپ کو بتانے کے لیے ریڈی ہوں کچھ نیو ایمپلیمنٹیشنز ہوں گی جن کے بارے میں میں نے ابھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کچھ سٹڈی کرنا چیزیں دیکھنی ہے جو پیشے ہو چکہ آپ فورسیج میں اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بھی پوچھ لو تو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں جب مجھے سالہ کچھ آتا ہے تو میں پھر بھی آپ کو ٹریننگ دینا مس کرتا ہوں یہ ٹریننگ دینا آپ کو میں خود بھی سکھا رہا ہوں خود بھی سیکھ رہا ہوں اپنی خود ٹریننگ دینے کی سکلز کو اور زیادہ پرومیننٹ کر رہا ہوں میں کوئی بہت بڑا اچھا منٹور نہیں ہوں میں کوئی بہت بڑا اچھا لیڈر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کیوں کیونکہ جس دن میں سمجھنا شروع ہو جاؤں گا میری وہاں سے میرے لیے برا ہولا سٹارٹ ہو جائے گا اگر میں یہ سمجھنا شروع ہوں کہ میں بہت بہترین لیڈوں جب میں یہ سمجھنا شروع ہو جاؤں گا تو مجھے یہ نہیں سمجھنا مجھے ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا آپ سلکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے نا کہ جب آپ کھانا کھاؤ نا تو بوک رکھ کے کھاؤ ہوتا ہے نا پہلے ہی پورا پیٹ فل بھر کے آپ کھالو ایک چیز کو اور آپ کے سامنے آپ کی بہت ہی پسند دیدہ چیز آ رہے اور آپ کا بڑا دل کر رہا ہوں اس چیز کو کھانے کے لیے آپ کے تو اندر گنجائش ہی نہیں ہے اپنا دل مارو گے پھر سمجھ آ رہی ہے بات کو سمجھ آ رہی ہے پھر جب اپنا دل مارنے کی طرف آ جاؤ گے نا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہونے لگ جائے گا اس لیے یہ چیز کہتا ہوں بھائی کہ آپ جب لرننگ سسٹم میں آتے ہو کبھی بھی اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ نہ سمجھو آپ اپنے آپ کو فیفٹی پرسنٹ سمجھ لو فوٹی پرسنٹ سمجھ لو ایٹی پرسنٹ سمجھ لو نائنٹی پرسنٹ سمجھ لو نائنٹی فائی پرسنٹ سمجھ لو کہ مجھے سارا کچھ آ گیا ہے باقی کا جو مجھے نہیں آیا وہ مجھے کمپلیڈ کرنا ہے روزانہ سمجھو کہ ابھی میں ایٹی پرسنٹ ہوں روزانہ سمجھو ابھی میں ایٹی وان پرسنٹ ہوں جب آپ کو لگے گی میں ہنڈر پرسنٹ ہو گیا ہوں پھر اپنے آپ کو پھر کہو کہ نہیں میں ابھی بھی نانٹی فائی پرسن ہوں مجھے ابھی اوہ سیکھنا ہے روکے تعلیم جتنی زیادہ ہو نولیج جتنا زیادہ ہو سکیل جتنی زیادہ ہو ایکسپیرینس جتنا زیادہ ہو اتنا ہی کم ہے اتنا ہی کیا ہے کم ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ موٹیویشن یہ سکیلز یہ نولیج یہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ پرومیننٹ چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں آپ لوگ کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں میرے لیے ایمپورٹنٹ ہیں میرے لیے کیا ہے میرے ترکھتے ہیں آپ لوگ آپ کے لیے کیا ہے میرے ترکھتے ہیں میں کیوں؟ کیونکہ آج اگر میں آپ کو اچھے وے میں نہ سکھا رہا ہوتا آپ جانتے ہی نہ سر نمان راجپوت کون ہے دیکھیں آپ لوگوں سے میرا کوئی گہرا خون کا تعلق تو نہیں ہے یا آپ لوگ میرے کوئی سگے تو نہیں ہوں لیکن سگوں سے بڑھ کے تو ہوں کس ورہ سے صرف اس زبان کی ورہ سے اس زبان کی ورہ سے اس پلیٹ فوم کی ورہ سے ایک دل صاف کی ورہ سے اور نیت جو نیک نیت یا اس کی ورہ سے جو آپ لوگ کے ساتھ کی ہے ٹھیک ہے ورنہ اور مجھے بتائیں ایسا کام تو کوئی جادو منتر بابے بھی نہیں کر سکتے کہ کسی انسان کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا مجھے بتائیں کوئی بندہ کر سکتا ہے آپ کوئی زبردستی میرے دل میں یا میں آپ کے دل میں اپنے لئے چاہتی ہیں اپنے لئے رسپیکٹ پیدا کر سکتا ہوں کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن انسان کا اخلاق بہت زیادہ important ہوتا ہے اخلاق انسان کا انسان کو بہترین بناتا ہے اخلاق انسان کو انسان بہترین بدترین بناتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کو فوکس کرنا ہے دیکھیں دنیا میں ہر چیز کا جو ہے نیبل بدل مجود ہے ہر چیز کا ٹھیک ہے نیبل بدل سوری مطلب ہر چیز کا اوپوزٹ مجود ہے اوپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے مجھے ذرا confirm کری گا میری آواز کلیر ہے مس ماریا کہہ رہی ہے میری آواز کلیر نہیں ہے مجھے جلی سے بتائیں آواز کلیر آلی ہے میری چلی سے قویقلی بتا رہے کوئی انیون اوکے جی مس ماریا آپ کا نیٹ کا ایشو ہوگا تھوڑا سا اس کو ریفریش کر لیں تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں اگر کال ہے تو وائٹ بھی ہوگا سفید بھی ہوگا اگر ایک جھوٹا ہے تو اس کا ایک سچا بھی ہوگا اگر ایک غلط ہے تو صحیح بھی ہوگا ایسے یہ نا دن ہے تو رات بھی ہوگا نکام ہے تو کامیاب بھی ہوگا ٹھیک ہے نا روشن ہے تو تاریکی بھی ہوگا اندھیرہ بھی ہوگا ہر چیز کا دوسری چیز ہے اب آپ لوگ کو دیکھنے اب یہ آپ کو بتا ہے کہ ایک رستہ سیدھا رستہ ہے سحاتې مستقین کا اور ایک آپ کو بتا ہے کہ جہنم کا رستہ اگر اللہ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے نا ٹھیک ہے نا اگر کامیابی ہے تو نکامی بھی تو ہے ٹھیک ہے اب نکامی اور کامیابی کو ہم لوگ خود اپنے لئے چュنتے ہیں میں یہ چیز بتاتا ہوں میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ کامیابی اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو میں ہی اپنی کامیابی کا فیصلہ کر سکتا ہوں اور میں ہی اپنی نکامی کا بھی فیصلہ کر سکتا ہوں میں آپ لوگ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں دو چیزیں رکھ دیتا ہوں اور دونوں چیزیں دکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں کہ یار ایک چیز جو ہے نا وہ بری ہے اور ایک چیز جو ہے نا وہ اچھی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں فیصلہ کر لو اب آپ کا mindset ہوگا کہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سوٹی سی example دیتا ہوں اب آپ کے سامنے میں پانی رکھ دیتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی بھی ہے پانی بھی رکھ دیتا ہوں اور آپ کے سامنے میں ایک بیئر بھی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے اور بیور جا وہ میرے لیے اچھی چیز نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پانی تو پیوں گا نورمل پیتا ہوں لیکن اگر بیئر کا میں چسکا لے لیوں بیئر کو میں چک کے دیکھ لیوں کیا پتہ کیسا ٹیسٹ آتا ہے اس کا پیاس تو میری بجھ جائے گی پیاس تو میں بجھا لوں گا لیکن دونوں میں سے چیز غلط ہے غلط تو ہے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ بھئی آپ کو کیا چیز کرنی ہے اللہ نے بھی آپ لوگ کے اوپر چھوڑا ہے کہ بھئی آپ کو کس رستے پر چلنا ہے اللہ نے رستہ بتا دیا اللہ نے بتایا یار یہ رستہ سرات مستقیم کا ہے یہ رستہ جنت میں جائے گا یہ رستہ دوزک میں جائے گا ٹھیک ہے نا وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی میرے ساتھ رہو گے جو میں کروں گا وہ کام کرو گے سکلز کو سیکھو گے موٹیویشن کو سیکھو گے کام کو سیکھو گے گائیڈن کو سیکھو گے ورکنگ کو سیکھوگے مارگیٹنگ کو سیکھوگے سکلز کو سیکھوگے لیڈرشپ کو سیکھوگے نولیز کو سیکھوگے تو کامیاب ہو جوگے اگر ان چیزوں کو آپ سکپ کر دو تو کبھی پوسیبل نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ میں جوائننگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں نہیں جوائننگ کے بعد آپ کو ہارڈ ورک بھی کرنا ہے اگر آپ کہیں کہ میں ہارڈ ورک کیے بغیر کامیاب ہو جوں تو نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ میں ہارڈ ورک کیے بغیر کامیاب ہو جوں تو نہیں ہو سکتے ہارڈ ورک کے ساتھ آپ کو لرننگ بھی کرنی ہے اگر آپ کہیں کہ میں لرننگ کے بغیر کام کو کامیاب ہو جاؤں تو نہیں آپ نہیں ہو سکتے لرننگ کے بغیر آپ کو جوائننگ بھی کرنی ہے جوائننگ آپ نے کر لی اس کے بعد آپ کو لرننگ کرنی ہے لرننگ آپ کر رہے ہو اس کے بعد آپ کو اس کو پریکٹیکل بھی کرنا ہے پریکٹیکل آپ کر رہے تو دن جا کے آپ یوں کی سکسیس کا نظر آئے گا اگر آپ کہہ تو جس جوائننگ کر کے میں آج ہوں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں دو چیزیں اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے میں دو چیزیں رکھ دیتا ہوں ایک بریانی رکھ دیتا ہوں اور ایک کورما رکھ دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے دونوں چیزیں بڑی مزیدار ہیں بڑی اچھی چیزیں لگ رہی ہیں لیکن میں آپ کو چوائی سے ایک دوں گا میں آپ کو چوائی سے ایک دوں گا کہ بھئی آپ کو دونوں میں سے ایک چیز کھانی ہے دونوں میں سے آپ کو ایک چیز کھانی ہے اب ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کا گلہ بھی خراب ہے اب ایسی بھی سیچویشن آگئی ہے کہ دونوں چیزیں میرے سامنے نظر آ رہی ہیں اب میں کیا کروں میرا گلہ بھی خراب ہے تو میں ساتھ چاول میں کھاؤں یا بریانی کھاؤں یا میں کورما کھاؤں اور آپ ان دونوں میں سے کیا کروگے آپ کا گلہ خراب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا گلہ خراب ہے اور آپ کے پاس چوائیس ہے بریانی کھانے کی یا کورما کھانے کی گلہ آپ کا خراب ہے کیا کھاؤ گے آپ لوگ بتاؤ جلدی سے بتاؤ کون سا بندہ آپ نے اپنی ہومن سائیکولوجی یہاں پر استعمال کرنی ہے اپنا مائنڈ استعمال کرنے آپ لوگوں نے جو چیز آپ کو اچھی لگے گی آپ لوگوں نے وہ کہنا کہ سر میں یہ چیز کھاؤں گا جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے کورما بیٹر ہو سکتا ہے یا میرے لیے بریانی بیٹر ہو سکتی ہے گلہ خراب ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیں گے جلدی سے بتائیں آپ کو میں نے چوائیس بتا دی ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی تو حافظ صاحب یہاں پہ موٹیویشن چلے لیے ٹھیک ہے نا یہاں پہ proper daily base پہ training session ہوتے ہیں with topic ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے plan کو بتائیں گے آپ کے plan آپ کو guide کر دیں گے کیا آپ کو learning کیسے کرنی ہے کیونکہ ہمارے daily base پہ topic selected ہوتے ہیں ٹھیک ہے working social media earning اس کے بعد آپ کو سارے چیزیں آپ کے plan بتا دیں گے ٹھیک ہے ابھی focus ہے جو میں آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں اچھا جی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بریانی کھاؤں گا ٹھیک ہے majority میں بریانی کہہ رہے ہیں majority میں کورما کہہ رہے ہیں سب کچھ کہہ رہے ہیں دو کہہ رہے ہیں دونوں گلہ خراب ہو کر دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں بھئی میری بات سنیں آپ کو پتہ جب آپ کے لیے نقصان ہے آپ کو پتہ جب گلہ خراب آپ کا تو نہ کھاؤ نہ کھاؤ آپ آپ رک جاؤ نہ کھاؤ آپ نے کھانا ضرور ہے آپ کہہ رہے نہیں جی میں نے کھانا ہے جاول بھی کھاؤ گے پھر بھی آپ کو کھانسی آنی ہے کورما بھی آپ کھاؤ گے پھر بھی آپ کو کھانسی آنی ہے ہوئی لوگا تو مجھے بتائیں نقصان کیوں کر رہے ہیں نقصان کیوں کر mind نہیں use کر سکتے آپ لو اسی لئے کہتو تھوڑا سا mind کو اپنا use کر کے بیٹھا گئے آپ نہ کھاؤ آپ رک جاؤ نہ کھاؤ آپ نے اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے دونوں چیزیں آپ کی نقصان کے لیے آ رہی ہیں میں نے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو یہ چیز پہلے بتایا تھی میں اس روز ماشاء اللہ بڑی ایکٹیو ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تنسلی mind use کیا کریں بھئی میں اسی لئے کہتو میں آپ کو بڑے پیار سے بھی confuse کروں گا میں آپ کو بہترین انداز میں بھی confuse کروں گا میں آپ کو جلالی انداز میں بھی confuse کروں گا آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ میں بہت ذرا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اچھے چیز کو سمجھا کریں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی کامیاب بینہ اب آپ کو جیسے میں نے بتایا آپ کا گلہ خراب ہے یا چاول کھاؤ گے پھر بھی آپ کا نقصان ہے کورما کھاؤ گے تب بھی آپ کا نقصان ہے ٹھیک ہے تو آپ کیوں نہ کھاؤ رک جاؤ اب آپ کو بتا ہے کہ آپ محنت نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے آپ کام کو نہیں سکھو گے تو کامیاب نہیں ہوگے ٹھیک ہے نا تو آپ کو کیا کرنا ہے کام کو سیکھنا ہے کام کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میرے لیے یہ محنت نہ کرنا میرے لیے نقصان ہے کام کو نہ سمجھنا میرے لیے نقصان ہے سکیلز کو نا سیکھنا ملے لیے نقصان ہے تو آپ اس کو سیکھنا شروع کر دو نا جو نقصان کی چیز ہے کہ نئی سیکھو گے تو نقصان ہو رہا ہے سیکھ لوگے تو فائدہ ہو جائے گا تو آپ اس چیز کو فوکس کر لو اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو کام کو سیکھنا ہے اچھے سے کیا کرے کام کو جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر فوکس کیا کریں اور جو بگنرز ہیں جو نیو کمرز ہیں ہمارے سیشن میں ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کا سیون ڈی ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں اپنے اپلائن سے بولیں گے وہ آپ کو ایک سیشن سینڈ کریں گے ورکنگ کا ٹھیک ہے سوچل میڈیا پہ آپ نے ورکنگ کیسے کرنی ہے اپلائن سے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب اپلائن سے کہ جب بھی آپ اپنے میمبرز کو دوائن کروا کے سسٹم میں لے کے آئیں تو اس کو جو ویکلی ہمارا شیڈول ہوتا ہے ٹریننگ سیشن کا وہ لازمی دیا کریں اس کو ٹھیک ہے تاکہ اس کے مائن میں جو کافی رہا سوال ہے نا وہ کلیر ہو جائیں اس کو پتہ چلتے ہیں کہ آج کونسے ٹوپک میں میں نے بات کرنی ہے یا کونسے ٹوپک کے لیے میں نے اپنا مائشنٹ بنا کے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو زیادہ فوکس کیا کریں کام کو سمجھا کریں دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے نا انہوں نے کام کیا کوئی بھی انسان کام کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا دیکھیں اور اپنی مینے سے کمائے کے پیسے کے اوپر بڑا مزہ آتا ہے بجائے اس سے کہ والد صاحب کی کمائیوی انکم کے اوپر ایاشی کرنا ایک چھوٹی سے مثال آپ کو دوں گا آپ لوگ اکثر امیر زادے دیکھتے ہو جن کے باپ جن کے والد صاحب بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں جن کے پاس بہت لینڈلوڈ چیزیں ہوتی ہیں جائدہ دے ہوتی ہیں ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں یا ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سونے کا چمچ موہ میں لے کے پیدا ہوتی ہوتی چاندی کے چمچ ان کو پیسوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کے پاس گاڑیاں ان کے پاس بنگلے ان کے پاس آئی فونز ان کے پاس ترہ ترہ کے کپڑے ان کو پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیسوں کی کبھی قدر جانی ہی نہیں ہوتی ایسی ہے نا ان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے مجورٹی میں سب کچھ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ کی بات کر رہا ہوں جن کی میں آپ کو ایکزامپل دینا چاہ رہا ہوں ان کی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیسے کی کیا ایمپورٹنس ہے پیسے کی ایمپورٹنس پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بھوک کی ایمپورٹنس پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو بھوک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور روزگار کی کیا ایمپورٹنس ہے تو پھر بھی ان کا گزارہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس کافی زیادہ اچھا پیسہ ہے پیسہ جس ان کی گزر جائے گی لیکن وہ پھر بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھے برے کی فرق کرنے کے لیے تو آپ کو کامیاب ہونے کے لیے سکلز کو سیکھنا ہے کامیابی تب بنے گی جب سکلز کو سیکھیں گے جب کام کو سیکھیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل کام ہے دنیا کا اگر مجھے بتائیں صوفیر ٹیکنالوجی میں مایکرو سوفٹ ٹیکنالوجی میں اگر بل گیلٹس وہ بندہ جو کلاس میں نلائک بچا ہوا کرتا تھا وہ دنیا کے بہترین لوگوں میں آ سکتا ہے جو پڑی انکم جن کی ہے جن کے پاس ایک اچھا پیسہ ہے اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں آ سکتا ہے وہ ناکام بچا جو اپنی کلاس میں نلائک ہوا کرتا تھا وہ نکام بچا جو آپ دنیا پہ اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی الگ پہچانا ہے تو مجھے بتائیں اگر وہ بندہ کام کرے کے کامیاب ہو سکتا ہے تو بھئی آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے آپ میں کون سے ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے کون سے ایسی چیز ہے کون سے ایسی سکلز ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے مجھے بتائیں بھئی انسان اپنی سکلز سے جو سیکھتا ہے نا اس سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور انسان کی کامیابی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے دماغ سے کیونکہ اگر آپ کا دماغ آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی آپ کو محنت کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کا دل آپ کا ساتھ دے گا تو آپ کام کرو گے ٹھیک ہے نا آپ کا دل کچھ اور کر رہا ہو دماغ آپ کو کچھ اور کر رہا ہو تو کبھی کام جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے نا دل میں چیز آتی ہے کہ یار کاش میں کامیاب انسان ہوتا دماغ کہتا چھوڑ پڑے تُو نے کیوں محنت کرنی ہے تُو نے کیوں محنت کرنی ہے تُو تو نواب ہے بھئی تُو نے محنت نہیں کرنی دل کہتا ہے نئی یار مجھے اس بندر ایسا بننا ہے میری چاہت ہے چاہت ہمیشہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور وسوسے اور دوسری اوڑ پرانگ چیزیں وہ آپ کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں اس لیے ہمیشہ دل کی سنا کریں دماغ میں بہت سے غلط خیالات بھی آتی ہیں دماغ میں بہت سی اوٹ پڑنگ چیزیں بھی آتی ہیں دماغ میں بہت سی نیگٹیویڈی بھی آتی ہے لیکن دل جس انسان جو انسان کا دل صاف ہوگا نا وہ انسان اپنے آپ کے ساتھ loyal ہوتا ہے انسان کے دماغ میں تینشنیں چل رہی ہوتی ہیں نا اس دماغ کے اوپر زور ہوتا دل کے اوپر نہیں زور ہوتا آپ نے کبھی دیکھے کہ آپ بندہ کہیں کہ یار میرا دل درد ہو رہا ہے یار میرا دل درد ہو رہا ہے کبھی کہا ہے یار میرے دل میں ٹینشن ہو رہی ہے کبھی کسی نے کہا ہے مجھے بتا ہے ہمیشہ کسی سے کہتے ہو یار میرے سر میں میرے سر پر ڈپریشن ہو رہا ہے یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے میرا سر بڑا بھاری ہو رہا ہے میرے سر میں کافی نا زرہ ٹینشن پڑھ رہی ہے میرا سر پھٹ رہا ہے کبھی ایسے کسی نے کہا یار میرا دل پھٹ رہا ہے یار میرا دل بڑا ڈپریسٹ ہے کبھی کسی نے کہا ہے نہیں کہا تو بھئی دل کی سنا کرو دل کی سنا کرو جو ہمیشہ ریلیکس رہتا ہے دل میں کبھی کسی نے کہا ہے میرا دماغ میرا دماغ پھٹ رہا ہے میرا دماغ بڑے آتش میں آ رہا ہے کبھی کسی نے کہا ہے کہ میرا دل آتش میں آ رہا ہے کبھی کسی نے کہا ہے آپ کو اوکوٹ سا فیل ہوگا دل آتش میں آ رہا ہے بھئی پاگل تو نہیں ہو گیا دل آتش میں آ رہا وہ میرا دل درد ہو رہا ہو دل درد ہو رہا بھئی کہاں سے دل درد ہو گیا لا میں طرح دل دباؤں دل دبانے کی کیا اس کا بندے کو پھیس دو گے اس کو اوپر بیٹھ گئے کیسے دباؤ گے دل اس بندے کا تو ہمیشہ دل کی سنا کریں لوجیکل چیزیں کیا کریں بھئی لوجیکل چیزیں سمجھا کریں ٹھیک ہے نا کبھی کسی بندے نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یار میرا دل جو ہے نا میرا دل جو ہے نا اب کچھ لوگ کہتے ہیں میرا دل توڑ دیا دل توڑ دیا اب دل ٹوٹتا نہیں ہے دل دکھتا ہے دکھتا ہے دکھنے میں اور درد ہونے میں بہت زیادہ فڑک ہے زمین آسمان کا فڑک ہے دکھنے میں اور درد ہونے میں جو چیز دکھتی ہے نا وہ دبانے سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ ملہم لگانے سے وہ الفاظوں سے ٹھیک ہوتی ہے اور جو چیز درد ہوتی ہے نا وہ دبانے سے گولیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ بندہ کہی یا میرا دل درد ہو رہا ہے مجھے دوائی دے دو میرا دل دکھ رہا ہے میرا دوائی دے دو میرا دل دکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا کبھی آپ نے کبھی دیکھا چیز نہیں ہوتا آپ کیا میرے سر میں درد ہو رہی ہے مجھے پینا ڈول لادو مجھے ڈسپرین لادو آپ کو پتہ ہے کہ وہ افیکٹ کر جانی ہے مجھے بتائیں جب دل کی بات سنو کہ جب دل آپ کا نورمل سکون سے بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ اچھے سے فیصلہ کر پائے گا کہ دل دماغ کر پائے گا چلیں میں ایک چھوٹی سے مزاق مثال دیتا ہوں ایک بڑا آجز بند ہے سکون سے تحمل سے اپنی زندگی گزارتا ہے آرام سے سکون سے تحمل سے وہ پہلے بندے کی بات کو سنتا ہے کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے پھر اس کیسی نہ کسی چیز کا اس کو نتیجہ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ پہلے بندے کی بات کو سنتا ہے پھر اس کو کسی چیز کنا بتاتا ہے اور ایک بندہ ایسا ہے میرے سے کوئی بات نہیں کرنی میں آپ کو ایک psychology بتا رہا ہوں آپ کو یہ моя psychology سمجھا رہا ہوں جو psychology ہے یہ psychology کیوں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کبھی اس کا راز بتاؤں گا کہ مجھے اتنی psychology کیوں پتہ ہیں یہ بھی ایک personal ایک راز ہے جو آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ psychology کیوں میں آپ کو اتنی اچھے سے سمجھ رہا ہوں اور سمجھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دو بندے آپ کے پاس ہے ایک بندہ سکون سے تحمل سے بات آپ کی سنتا ہے پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی اچھے کے لیے کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا اور ایک بندہ وہ ہے آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آپ کو کھانے کو پڑتا ہے مطلب آپ اس سے رام سے بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کو کھانے کو پڑتا ہے اے میرے سے بات نہیں کرنی میرے یہ نہیں کرنا اچھا وہ کہے کا یار وہ فلاہ بند Pennsylvania اسے نا میرے پیسے نہیں دے رہا تو میں کیا کروں اوکے کہا اس کو جا کے پھڑکا دے اس کو جا کے یہ کر دے اس کو لا چلا میں تیرے ساج چلتا ہوں چاہتے دس پندرہ بندے لے گئے جاتے ہیں اس سے پیسے نکلوا کے آتے ہیں تو مجھے بتائیں صحیح مشورہ آپ کو کون دے گا وہ بندہ جے گا جو سرام سے سکون سے تحمل سے آپ کی بات سن رہا ہے وہ بندہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا کہ وہ جو آتیش بندہ بیٹھا ہے مجھے بتائیں کون سا بندہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں کون سا بندہ جو ہے نا آپ کو صحیح مشورہ دے گا سکون سے اتمنان سے دیکھیں ایسی ہوتا ہے نا پر اوپر جو ہے نا سکون سے اتمنان سے جو آپ کو بندہ بات سنتا ہے وہ ہی دیتا ہے تو سکون میں کیا ہے دل دل آپ کا سکون میں ہوتا ہے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کامیاب ہونے دل سے پوچھیں آپ کو فیمس ہونے دل سے پوچھیں آپ کو اچھی پوزیشن پہ جانے دل سے پوچھیں آپ کو ایک اچھا ریڈر بننے دل سے پوچھیں آپ کو لوگوں کے دلوں میں اپنا پیار بنانے دل سے پوچھیں کبھی آپ نے دیکھے میں اس بندے ہوں یار میرے دماغ میں تمہارے لیے بڑا پیار ہے کبھی سنیں کبھی سنیں کسی بندے سے وہ بندہ یہ کہے کہ یار میرے دماغ میں میرے سر میں تمہارے لیے بڑا پیار ہے کبھی سنیں کسی بندے سے پیار تو ہمیشہ دل میں ہی نکلتا ہے نا کبھی کسی بندے نے یہ تو نہیں کہا میرے دماغ میں تمہارے لیے بڑی عزت ہے میرے دماغ میں تمہارے لیے بڑی بڑی اچھے چیزیں نکل رہی کیسے کہو گے بھئی کیسے کہو گے کسی بندے کو مجھے بتائیں ہمیشہ دل سے نکلتی ہیں جب آپ یہ کیوں نہیں کسی بندے پھر اگر آپ دماغ سے فیصلے کرنے والے ہو تو پھر آپ اس بندے کو یہ کہو نا کہ یار میرے دماغ میں تمہارے لیے بڑا پیار ہے میں دماغ سے تمہیں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کہتے ہیں نا یقین مانے میرا دل بڑا صاف ہے میں دل سے آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں میں دل سے آپ سے سوری کر رہا ہوں میں دل سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں میں دل سے آپ کو اقرار کر رہا ہوں میں دل سے آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے دماغ کی بات بتا رہا ہوں وہ دماغ میں تو سو اوٹ پڑانگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اب میں کچھ بول رہا ہوں میرے دماغ میں کچھ چل رہا ہوں میرے دماغ میں الگی فلم چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میں یہاں پہ آپ کو سیشن دے رہا ہوں اور میرے دماغ میں کوئی ہولی ووڈ کی فلم چل رہی ہوں آپ کو کیا بتا ہو ٹھیک ہے کبھی پتہ چلے کبھی پتہ نہیں چلے گا اب آپ کو یہاں پہ میں سیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور آپ کو میں میرے دماغ میں باقی سلمان خان کی سورییں چل رہی ہوں میرے دماغ میں کسی اور بندے کی سورییں چل رہی ہوں میرے دماغ میں کچھ میری پرسنل سوری چل رہی ہوں آپ کو کیا بتا ہے میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو دماغ سے پیار کرتا ہوں کبھی آپ نے کہا ہے کبھی آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو دماغ سے پیار کرتا ہوں بھئی نئی چیز ہوتی ہمیشہ دل کی سنا کریں دل کی سنا کریں دل آپ کو بڑے بڑے اچھے اچھے مشورے دے گا اور آپ لوگ کو بڑے اچھے طریقے سے کام سمجھائے گا یہ دیکھیں کہ وہ باتیں ہیں جو کبھی آپ کو کسی بندے نے سمجھائی نہیں ہوں گی یہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی نہیں آپ کو کسی بندے نے سمجھائی کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ آپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو اتنا ٹائم دیتا ہی نہیں ہے جانتا ہوں آج کل کے دور میں آپ اپنے دوستوں سے پوچھ لو جو آپ کے سکول کے دوست ہیں جو آپ کے کولیج کے دوست ہیں آج یونیورسٹی ختم ہو گیا مجھے بتائیں کتنا کہ وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ کو مہینوں مہینوں میسیج نہیں کریں میں خود نہیں کرتا میں کسی کو کیا کروں میں اپنے ٹیم کو سارا کچھ ٹائم دیتا ہوں تو اس لئے دل سے پوچھیں کہتے ہیں نا سر میں دل سے بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں اب مجھے آکے میرا ایک سٹوڈن مجھے کہ سر میں دماغ سے آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں کہاں تیرا دماغ تو بڑا شیطانی ہے وہ دماغ سے میری عزت نہیں کرتا کچھ اور ہی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھائی وہ دماغ سے کیا دیکھ رہا ہے دماغ سے کیا سوچ رہا ہے ہاں اگر مجھے یہ کہے گا نا کہ سر جی میں دل سے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں یقین مانے میرے دل میں بڑی عزت ہے آپ کے لیے میرے دل میں بڑا پیار آپ کے لیے تو میں کہوں گا یہ بندہ بڑا شریف ہے بڑا اچھا بندہ ہے بہت اچھے طریقے سے مجھے بتا رہا ہے مجھے سمجھا رہا ہے کہ سر میرے دل میں لیکن اگر وہ مجھے کیا کہا نا کہ سر میرے دماغ میں آپ کے لیے بڑا پیار ہے میں کہوں گا یہ دو نمبر بندہ ہے یہ مجھے مسکے لگا رہا ہے یہ مجھے نہ بٹرنگ کر رہا ہے میرے اوپر ٹھیک ہے نا تو بھئی آپ لوگو تو پتہ ہیں اس چیز کیلئے کہتا ہوں یقین مانے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں نا اتنا کم ہے یقین مانے اگر ہم نوافل بھی ادا کریں نا شکرانے کے تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ بھی کم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا محولہ میں دیا ہوئے اور جس طرح کیلہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹیم دیا ہے یقین مانے ایسی یونٹی ایسی ٹیم ایسا اتحاد ایسا پیار ایسی رسپیکٹ کہیں نظر نہیں آتی کہیں نظر نہیں آتی اس لیے میں آج آپ لوگو یہ چیز کہوں گا کہ کبھی بھی کبھی بھی کام کو چھوڑنے سے پہلے صرف ایک بار اس چیز کا اندازہ لگا لی جائے گا کہ یار یہ جو مجھے مل رہا ہے یہ مجھے کبھی زندگی میں ملے گا نہیں یہ جو مجھے یہاں پر مل رہا ہے یہ مجھے کبھی زندگی میں ملنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں کہوں گا بنے رہو گے تو کہیں نہ کہیں اکرامیاب ہو جاؤ گے اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچے گا کہ میں نے کام چھوڑنا ہے کام چھوڑنا کیوں ہے یار مجھے بتاؤ نوکریوں میں دھکے کھاؤ گے جا کے کیا کرو گے کبھی بھی زندگی میں یہ چیز نہ سوچے گا اور جو لوگ چھوڑتے ہیں نا ان لوگوں کو نہیں بتا ان لوگوں کو کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوگا اب مجھے بتائیں ہمارے سیشن میں کتنا لوگ بیٹھے ہیں سسٹی سکس لوگ بیٹھے ہوئے آپ سسٹی سکس لوگ بھی میرے دل کے بڑے قریب ہو میرے دل کے بڑے قریب ہیں آپ سب لوگوں سے مجھے میں آپ لوگ کو صحیح باتا ہوں اب آپ لوگوں کو مجھے بڑا میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا میں آپ لوگوں کا پھر مائنڈ سیٹ دیکھنے لگا تھا کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو بیٹھے ہیں مجھے آپ سب سے بڑا دماغ سے بڑا پیار ہے مجھے آپ لوگوں سے مجھے آپ لوگوں سے نا دماغ سے بڑا پیار ہے سمجھا رہی ہے میری بات کس کس کو لگتا ہے کہ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا دل سے ہے نہیں یار میں دل سے کہہ رہتا ہوں مجھے آپ لوگوں سے واقعی دل سے بڑا پیار ہے آپ سمجھا رہی ہے آپ سمجھا رہی ہے یہ چیز ہے آپ یہاں پہ فیملز ہیں ہماری ٹیمز کی کچھ ہاؤس آئیف ہیں کچھ ماشاءاللہ سے سٹوڈنٹ ہیں کچھ لڑکے ہیں کچھ جوب پرسنز ہیں کچھ ایسے سے لوگ ہیں جن کے دو تین چار پانچ بچے ہیں وہ ہماری ٹیم میں کام کر رہے ہیں اور یہ رحمان دیکھیں رحمان کی آنکھ ہی اُلٹی ہو گئی ہیں رحمان آپ کو کیا ہو گیا یار اچھے بھلے تھے آپ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری ٹیم اتنی اچھی اور اتنی پروگرس اور اتنا اچھا سارا ماشاءاللہ سے ہمیں آپ نے سپورٹ کیا رہا تھا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسا محور آپ انٹرٹینمنٹ لینے کے لیے آپ لوگ کومیڈی کے کومیڈی کے آپ لوگ کومیڈی فیلمیں دیکھتے ہیں کہ مجھے ہس آیا جائے مجھے انٹرٹینمنٹ ملے مجھے ریفریشمنٹ بھی لے ملتی ہے لیکن اس میں وقتی تو ہوتی ہے لیکن جو یہ نیچرل ریفریشمنٹ ہے یہ دہی کتی زبردہ سیکی مانے یہ میری خواہش ہے کہ میری ٹیم میں سے لیڈر اٹھ کے میرے جیسا ٹریننگ دے یہ میری خواہش ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری خواہش کب پوری ہوگی کون کرے گا یہ میری خواہش پوری لگا آپ لوگ مجھے بتائیں کون کرے گا میری خواہش پوری کہ میرے جیسا ٹریننگ سیشن آپ لوگ یہاں پہ دو بلکہ مجھ سے زیادہ بیسٹ دو مجھے بڑا مزہ آنا چاہیے آپ کے ٹریننگ سیشن میں مجھے آپ کے ٹریننگ سیشن میں بڑا مزہ آنا چاہیے مجھے 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 ایسی ٹریننگ چاہیے کون دے گا ایسا کون دے گا آپ کو پتہ میں کس طرح بولتا ہوں آپ کو پتہ میں کس طرح کنفیوز کرتا ہوں آپ کو پتہ میں کس طرح میں آپ کو اس آتا ہوں آپ کو پتہ میں کیسے آپ کا موڈ کیسے کرتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ اچھا دے سکتے ہو کیوں ہو کہ آپ میری ٹیم کا حصہ ہو آپ مجھ سے زیادہ اچھا کما سکتے ہو کہ آپ میری ٹیم دہا حصہ ہو آپ مجھ سے زیادہ موٹیویٹ اور سکتے ہیں تو مجھے آپ لوگ کر کے دکھاؤ گے دیفنیلٹی کر کے دکھاؤ گے تو آپ لوگ دیکھیں یقین میں میں ایک سر آپ لوگ کو سیشن دیا کرتا ہوں تو میرے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کر کیا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے میں اپنے گھر والوں تک کو نہیں دیکھتا جب آپ کو سیشن دے رہا ہوتا ہوں اتنا آپ لوگوں میں مگن ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سب کو اپنے حفظ و معان میں رکھیں دعا میں آپ سب لوگ مجھے یاد رکھیں یہی ہماری ٹیم ہے یہی ہماری کمیوٹی ہے ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمیں اچھی پروگرس کرنے ہیں سارا کچھ ہمارا یہی پہ اور سارا کچھ ہمارا ایسے ہی دوسرے کے ساتھ رہنا ہے